موسیقی 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 سردار کائنوں نے مشارع کیا کہ لازر کو بھی مار ڈالیں کیونکہ اس کے باعث بہت سے یہودی چلے گئے اور ییسو پر ایمان لائے دوسرے دن بہت سے لوگوں نے جو عید میں آئے تھے یہ سن کر کہ ییسو جرسلم میں آتا ہے خجور کی ڈالیا لیں اور اس کے استقبال کو نکل کر پکارنے لگے کہ ہوشنا مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے اور اسرائیل کا بادشاہ ہے جب ییسو کو گدے کا بچہ ملا تو اس پر سوار ہوا جیسے کہ لکھا ہے کہ ایسے ہی اون کی بیٹی مدر دیکھ تیرہ باشتہ گدے کے بچے پر سوار ہوا آتا ہے اس کے شاگرد پہلے تو یہ باتیں نہ سمجھے لیکن جب ییسو اپنے جلال کو پہنچا تو ان کو یاد آیا کہ یہ باتیں اس کے حق میں لکھی ہوئی تھیں اور لوگوں نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا تھا پس ان لوگوں نے گواہی دی جو اس وقت اس کے ساتھ تھے جب اس نے لازل کو قبض سے باہر بلایا اور مردوں میں سے جلایا تھا اسی سبب سے لوگ اس کے استقبال کو نکلے کہ انہوں نے سنا تھا کہ اس نے یہ موجہ دکھایا ہے پس پریسیوں نے آپس میں کہا سوچو تو تم سے کچھ نہیں بن پڑتا دیکھو جہاں اس کا پیرو ہو چلا جو لوگ عید میں پشتت کرنے آئے تھے ان میں بعض یونانی تھے پس انہوں نے فلپوس کے پاس جو بیت سیدہ گلیل کا تھا آ کر اس سے درخواست کی کہ جناب ہم ییسو کو دیکھنا چاہتے ہیں فلپوس نے آ کر اندریاز سے کہا پھر اندریاز اور فلپوس نے آ کر ییسو کو خبر دی اسورہ جواب میں ان سے کہا کہ وقت آ گیا کہ ابن آدم جلال پائے میں تم سے سسس کہتا ہوں کہ جب تک گہوں کا دانہ زمین میں گر کر مر نہیں جاتا اکیلا رہتا ہے لیکن جب مر جاتا ہے تو بہت سا فل لاتا ہے جو اپنی جان کو عزیز رکھتا ہے وہ اسے کھو دیتا ہے اور جو دنیا میں اپنی جان سے عداوت رکھتا ہے وہ اسے ہمیشہ کی زندگی کے لیے محفوظ رکھے گا اگر کوئی شخص میرے خدمت کرے تو میرے پیچھے ہو لے اور جہاں میں ہوں وہاں میرا خادم بھی ہوگا اگر کوئی میری خدمت کرے تو باپ اس کی عزت کرے گا اب میری جان گھبراتی ہے پس میں کیا کہوں اے باپ مجھے اس گھری سے بچا لیکن میں اسی سبب سے تو اس گھری کو پہنچا ہوں اے باپ اپنے نام کو جلال دے پس آسمان سے آواز آئی کہ میں نے اس کو جلال دیا ہے اور پھر بھی دوں گا جو لوگ کھڑے سن رہے تھے انہوں نے کہا کہ بادل گرجہ اور انہوں نے کہا کہ فرشتہ اس سے ہم کلام ہوا اسوں نے جواب میں کہا کہ یہ آواز میرے لئے نہیں بلکہ تمہارے لئے آئی اب دنیا کی عدالت کی جاتی ہے اب دنیا کا سردار نکال دیا جائے گا اور میں اگر زمین سے اونچے پر چڑھایا جاؤں گا تو سب کو اپنے پاس کھینچوں گا اس نے اس بات سے اشارہ کیا کہ میں کس مون سے مرنے کو ہوں لوگوں نے اس کو جواب دیا کہ ہم نے شریعت کی یہ بات سنی ہے کہ مسیح ابت تک رہے گا پھر تو کیوں کر کہتا ہے کہ ابن آدم کا اونچے پر چاہایا جانا ضرور ہے یہ ابن آدم کون ہے پس یسو نے ان سے کہا کہ اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریکی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریکی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جاتا ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے نور پر ایمان لاؤ تاکہ نور کے فرزند بنو یسو یہ باتیں کہ کر چلا گیا اور ان سے اپنے آپ کو چھپایا اور اگر چاہے اس نے ان کے سامنے اتنے موزے دکھائے تو بھی وہ اس پر ایمان نہ لائے تاکہ ایسیہ نبی کا کلام پورا ہو جو اس نے کہا کہ اے خداون ہمارے پیغام کا کس نے یقین کیا ہے اور خداون کا ہاتھ کس پر ظاہر ہوا ہے اس سبب سے وہ ایمان نہ لاؤ سکے کہ ایسیہ نے پھر کہا اس نے ان کے آنکھوں کو اندھا اور ان کے دل کو سخت کر دیا ایسا نہ ہو کہ وہ آنکھوں سے دیکھیں اور دل سے سمجھیں اور رجوع کریں اور میں انہیں شفا بخشوں ایسیہ نے یہ باتیں اس لئے کہیں کہ اس نے اس کا جلال دیکھا اور اس نے اسی کے بارے میں کلام کیا تو بھی سرداروں میں سے بھی بہتیرے اس پر ایمان لائے مگر فریسیوں کے سبب سے اقرار نہ کرتے تھے تا ایسا نہ ہو کہ عبادت خانے سے خارج کیے جائیں کیونکہ وہ خدا سے عزت حاصل کرنے کی نسبت انسان سے عزت حاصل کرنا زیادہ چاہتے تھے اسے انہیں پکار کر کہا کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے وہ مجھ پر نہیں بلکہ میرے بھیجنے والے پر ایمان لاتا ہے اور جو مجھے دیکھتا ہے وہ میرے بھیجنے والے کو دیکھتا ہے میں نور ہو کر دنیا میں آیا ہوں تاکہ جو کوئی مجھ پر ایمان لائے انہیرے میں نہ رہے اگر کوئی میری باتیں سن کر اور ان پر عمل نہ کرے تو میں اس کو مجرم نہیں ٹھہراتا کیونکہ میں دنیا کو مجرم ٹھہرانے نہیں بلکہ دنیا کو نجات دینے آیا ہوں جو مجھے نہیں مانتا اور میری باتوں کو قبول نہیں کرتا اس کا ایک مجرم ٹھہرانے والا ہے یعنی جو کلام میں نے کیا ہے آخری دن وہی اسے مجرم ٹھہرائے گا کیونکہ میں نے کچھ اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ باپ جس نے مجھے بھیجا اسی نے مجھ کو حکم دیا ہے کہ کیا کہوں اور کیا بولوں اور میں جانتا ہوں کہ اس کا حکم ہمیشہ کی زندگی ہے پس جو کچھ میں کہتا ہوں جس طرح باپ نے مجھ سے فرمایا ہے اسی طرح کہتا ہوں